بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم میزان بینک کے پیپاک ٹیبیٹ کارٹ کے ڈیٹیل پر بات کرنے والے ہیں اس کارٹ کے انول چارجز کیا ہے اس کے ویڈرال لیمٹس بیلنس انکوائری یا اگر آپ انٹر بینک فنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو کتنے چارجز آئیں گے ان سارے پوائنٹس پر ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ میزان بینک کے پیپاک کارٹ کو اویل کرے حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک آنٹ کو لہوا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے چارجز وغیرے کے بارے میں تو یہ ویڈیو آپ ہی کیلئے ہے اس ویڈیو کو آخر تک دے کے سکپ کیے بغیرے ویڈیو کے ڈیٹیل میں جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینلے پر نیو ہے تو چینلوں کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کے کلک کو کلک کیجئے گا تھا کہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے اس طرح کے لیٹس اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے اور آپ اس کو مس نہ کر سکیں جی فرنس تو میزان پیپاک ڈیبٹ کارٹ آپ کو سکرین پر نظر آرے اس طرح ہوتا ہے جو آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اب یہ جو میزان پیپاک ڈیبٹ کارٹ یہ بات آپ کے لئے جانا ضروری ہے کہ یہ پن بیسٹ ہے پن آپ دیں گے تو آپ ای ٹی ایم میں اس سے کیشوئے رو لے سکتے ہیں اور پی او ایس پہ آپ اس سے پرچیزیں کر سکتے ہیں اور یہ یاد ہے کہ صرف پاکستان کے اندر کام کرتا ہے پاکستان سے باہر پیپاک ڈیبٹ کارٹ میزان بین کا یہ کام نہیں کرتا یہ صرف پاکستان کے اندر استعمال کرنے کے لئے ہیں اس کی فیچرز کی بات کر لیتے ہیں تو کیشوئے رو لے سکتے ہیں پی او ایس ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں بیلنس انکوائری کر سکتے ہیں بل پے کر سکتے ہیں انٹر بینک فنٹ سانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا دوسرے بینک پہ فنٹ سانسفر کر سکتے ہیں یا میزان بینک ایک ایک اکانٹ سے دوسرے میں بھی آپ فنٹ سانسفر کر سکتے ہیں اب اس کی چارجز کے اگر ہم بات کریں تو اس کے انول چارجز سکسٹین ہنڈ روپیز انول ہے انول یا آپ پی کریں گے سکسٹین ہنڈ روپیز انول یا آپ پی کریں گے سکسٹین ہنڈ روپیز آپ ایک سال کی ریکارڈ یوز کرتے ہیں تو سال پورا ہونے پہ آپ پہ سولہ سو روپے چارجز آئیں گے اگر آپ سے کارڈ گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ اتنی ہی چارجز پی کریں گے جتنی اس کے انول چارجز ہیں ٹھیک ہے ایٹی ایم چارجز کی بات کر لیتے تو کیش ویڈرو اگر آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے لنک ون نیٹورک پہ یا کسی اور پہ تو ٹوئنٹی تری روپیز فورٹی فور پیساز پر ٹرانزکشن آپ پے کریں گے ٹھیک ہے یہی جو ہے نا دوسرے ایٹی ایمز کے لیے بھی ہیں نیٹورک کے لیے بھی ٹھیک ہے میزان بینک کے علاوہ آپ کسی بھی ایٹی ایم پہ کسی بھی نیٹورک کے ایٹی ایم پہ کسی بھی بینک کے ایٹی ایم سے چارجز لیتے تو ٹوئنٹی تری روپیز فورٹی فور پیساز آپ پہ چارجز آئیں گے آپ اگر پھر بیلنس انکوائری کرتے ہیں لنک ون پہ یا ایم نیٹ پہ ٹھیک ہے یہ جو نیٹورک سے ہمارے پاس تو فائف روپیز پر انکوائری آپ پہ چارجز آئیں گے آپ اگر پی او ایس پی او ایس مین پوائنٹ آف سیل آپ فیزیکلی ویزٹ کرتے ہیں کسی مارکٹ کو کسی مول کو وہاں سے پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ پہ کوئی چارجز نہیں آئیں گے فری اف چارجز ہے ٹھیک ہے پھر ڈاکومنٹس ریٹیویل چارجز ہیں تو اس کے لیے آپ پہ ٹو ہنڈڈ روپیز پر ڈاکومنٹ چارجز آئیں گے پھر پیپاک ڈیبیٹ کارڈ ٹرانزکشنل نیمٹ کی بات کر لیتے ہیں ایم سے تو سنگل ٹرانزکشن آپ کی جو لیمٹ ہے وہ ففٹی تاؤزن روپیز ہے اور یہی آپ کے لیے ایک دن کی لیمٹ ہے پھر پی او ایس ان ایف سی پرچیز ہے اگر آپ فیزیکلی جا کے پرچیزنگ کرتے ہیں کسی مال سے اور وہاں پہ ایٹی ایم کارڈ ایکسیپٹیبل ہے تو آپ کیلئے جو لیمٹ ہے وہ 50.000 روپیز پر سنگل پرچیزنگ ہے یا دے کیلئے بھی آپ کی ایک دن کیلئے بھی آپ کی یہی 50.000 روپیز لیمٹ ہے پھر انٹر بینک فنڈ سرانسفر ہے اگر آپ ایک بینک سے دوسرے بینک میں فنڈ سرانسفر کرتے ہیں تو سنگل جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے وہ ون لیک روپیز ہے اور یہی آپ کیلئے پر ڈے لیمٹ بھی ہے پھر انٹر بینک فنڈ سانسفر اگر آپ میزان بینک میں کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں تو ٹو لیک ففٹی ترزن روپیز آپ کیلئے سنگل ٹرانزیکشن ہے اور یہی آپ کیلئے ایک دن کی لیمٹ بھی ہے ترڈ پارٹی فنڈ سانسفر ہے ویدن میزان بینک اگر آپ ای ٹی ایم سے کرتے ہیں ٹھیک ہے میزان بینک میں تو آپ کیلئے سنگل ٹرانسفر جو ہے نا وہ ایک لکھ روپیز ہے اور یہی آپ کیلئے پر ڈے لیمٹ ہے پھر ترڈ پارٹی فنڈ سانسفر ہے ٹھیک ہے میزان بینک کے اندر اگر آپ کر رہے ہیں ایپ سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیلئے ٹو لیک ففٹی ترزن روپیز ہیں سنگل ٹرانزیکشن اور یہی آپ کیلئے ایک دن کی لیمٹ ہے پھر آن اکاؤنٹ فنڈ ٹرانسفر اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ٹو لیک فیفٹی تازن روپیز سنگل ٹرانزیکشن ہے اور آپ کے لئے ڈے لیمٹ ہے ایک دن کی جو لیمٹ ہے وہ فائف لیک روپیز ہے تو یہ میزان میں کے پیپاک ڈیبیٹ کارٹ کے ڈیٹیل تھے اس کے کیشوے ڈرو لیمٹس تھے اس کے بیلنس انکوائی دیتے اس کے انول چارجز وغیرہ تھے تو ملتے ہیں کیسے نیکس انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک لیمنا خیال لکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کے کنل کو کلیک کیجئے گا تاکہ آپ کا اپ ڈیٹس بھی دی رہے ویڈیو کو لائک سے ضرور کیجئے گا